اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے یوٹیوب ویڈیو کے لیے ایک تھامنیل بنا سکتے ہیں جی ہاں اس ویڈیو میں پروپر طریقے سے آپ کو میں بتاؤں گا کہ کون سا اپلیکیشن انسٹرول کرنا ہے کس طریقے سے آپ کے فوٹو کے بیگرانڈ کو ریموف کرنا ہے اور کس طریقے سے ٹیکسٹ کو ایڈٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے ایسا سٹرکچر جو ہے وہ دینا ہے اس طریقے سے بنانا ہے تو بیسیکلی اس ویڈیو میں جو ہے آپ کچھ اس طریقے کا تھامنل جو ہے بنا پائیے گا ایزیلی تو اس تھامنل کو بنانے کے لیے آپ کو ویڈیو کو شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کو کٹریلی سمجھ میں آ جائے اس ویڈیو میں جو بھی چیزیں میں استعمال کروں گا لائک کونسا اپلیکیشن میں استعمال کر رہا ہوں یا پھر کونسا وہ ویب سائٹ ہے جس کا میں استعمال کر رہا ہوں وہ سارے کا لنک جو ہے میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو ایزی ہو اسے انسٹال کرنے میں تو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم لائٹس گیٹ سٹارٹڈ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک اپلیکیشن انسٹال کرنا ہے آپ کے اپنے فون کے اندر میں جس کا نام ہے پکسل لائب اس کا لنک جو ہے میں دسکرپشن میں دے دوں گا ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ وہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سمپلی آپ اس کو رو میں کلک کیجئے یعنی پکسل لائب اپلیکیشن کو آپ انسٹال کرنے کے بعد میں سمپلی آپ اس اپلیکیشن کو اپن کیجئے اور یہاں پر آپ سے پچھے گا allow pixel lab to access photos, media and files on your device سمپلی آپ اس کو ایکسس دے دیجئے یعنی آپ allow پر کلک کیجئے اس کے بعد میں by default آپ کے بعد میں کچھ اس طریقے سے interface نظر آئے گا تو ابھی آپ کو کرنا کیا ہے ابھی آپ کو بنانا ہے اپنے youtube ویڈیو کا thumbnail تو اس کے لئے آپ یہاں پر جو نظر آ رہا ہے three lines سمپلی آپ اس کو رو میں کلک کیجئے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر نظر آئے گا image size سمپلی آپ اس کو رو میں کلک کیجئے یہاں پر آنے کے بعد میں آپ کو نظر آئے گا یہ custom سمپلی آپ custom پر کلک کیجئے اور یہاں سے آپ چوز کر لیجئے youtube thumbnail آپ کو نظر آ رہا ہے youtube thumbnail سمپلی آپ اس کو رو میں کلک کر کے اب اس کو چوز کر لیجئے اس کے بعد میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا سمپلی آپ کو ok button پر کلک کرنا ہے دھیان رہے سمپلی آپ ok button پر کلک کیجئے اور یہاں پر جو by default text آ رہا ہے اگر اس کو delete کرنا ہو مان لیجئے selected نہیں ہے سمپلی آپ تیکس پر کلک کیجئے اور یہاں جو آپ کو نظر آ رہا آئیکن delete کا سمپلی آپ delete کے آئیکن پر کلک کر کے اس کو ok کر دیجئے تو یہ delete ہو جائے گا اور اگر text add کرنا ہے سمپلی آپ یہ plus والا آئیکن پر کلک کیجئے گا اس پر کلک کرنے کا آپ کو نظر آئے گا تیکس سمپلی آپ ٹیکس پر کلک کیجئے تو یہاں پر text آ گیا اس کو آپ اس طریقے سے drag and drop کر سکتے ہیں اور یہ جو چھوٹا سا آئیکن نظر آ رہا ہے اس کو کلک کر کے آپ چھوٹا بڑا اس طریقے سے کر سکتے ہیں ابھی سمجھ لیجئے ابھی سپوز کیجئے کہ میں یہاں پر thumbnail بنا رہا ہوں کسیس کے لئے میں اسی ویڈیو کے لئے thumbnail بنا رہا ہوں تو میں یہاں پر لکھ لوں گا یعنی double click کیجئے آپ اس پر double click کرنے کے بعد میں آپ کو یہ text نظر آئے گا اس کو سمپلی آپ ہٹا کر کے یہاں پر آپ لکھ دیجئے thumbnail کیسے بنائے اس کے بعد میں سمپلی آپ ok button پر کلک کیجئے تو آپ کو کچھ اس طریقے سے نظر آ جائے گا اب اس text کے ساتھ میں چھڑ گھانے کرنا ہے یعنی text کو style میں لائنا ہے یا پھر text کو middle میں کرنا ہے کیا کیا چیزیں کرنا ہے یعنی اس کے ساتھ میں جو بھی آپ چھڑ گھانے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے آپ سمپلی یہاں پر کلک کریں گے یہ والے پر سمپلی آپ اے پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر سارے کے سارے text سے related سارے editing tools جو ہے یہاں پر نظر آنا لگیں گے تو آپ کو اگر بائی چنس text میں کرنا ہے تو position پر کلک کیجئے اور یہاں سے جو ہے آپ اس کو position جو ہے جہاں پر بھی چند کرنا چاہے جہاں پر بھی رکھنا چاہے اس طرح بھی سے رکھ لیجئے پھر drag and drop کر کے آپ کر دیجئے تو میں اس کو cut کر دوں گا میں یہاں پر آؤں گا relative position سمپلی آپ relative position پر آ کر کے یہاں پھر اس کو directly middle میں یا پھر جہاں پر بھی آپ کو رکھنا اس سے آپ ساپ کر سکتے middle میں مجھے رکھنا ہے تو دونوں پر کلک کیجئے تو یہ middle میں آ جائے گا ok پر کلک کر دیجئے کام ختم اگر آپ کو text کو پورا middle کرنا ہے کہ یہاں پورا middle میں نظر آئے تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ایک option نظر آئے گا alignment simply آپ align پر کلک کیجئے align پر کلک کرتے ہی آپ کو نظر آ جائے گا beach all option simply آپ beach all پر کلک کریں گا تو کچھ اس طریق سے نظر آنے والا ہے simply آپ ok والر پر کلک کر دیجئے دوسرا آپ کیا کر سکتے ہیں دوسرا آپ کو یہاں پر نظر آئے گا یہاں پر simply آپ size پر لکھر کے اس کو آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو سپوز کیجئے کہ میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اس طریقے سے ایک ہی لائن میں آ جائے اس لئے پھر دو لائن میں کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر آ گیا اور میں کیا کروں گا میں اس کو جل سے جل ڈیزائن کر لوں گا اس کے واد میں آپ سپوز کیجئے کہ مجھے یہاں پر ایک ایمیج لگانا ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے یہ چیز اس کا بیک راؤنڈ نہیں چیئے بلکہ صرف فوٹو چیئے اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے لئے آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی براوزر اوپن کر لیجئے جیسے میں یہاں سے Chrome براوزر اوپن کر لیتا ہوں براوزر اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر سرچ کیجئے remove bg اس کا بھی لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پر آنے کے لئے simply آپ upload image پر کلک کیجئے براوزر پر کلک کیجئے اور یہاں پر جس بھی image کا background کو آپ کو remove کرنا ہے simply آپ اس کے image کو select کر لیجئے اس کا background جو ہے وہ اپنے آپ سارے کا سارے remove ہو جائیں گے آپ دیکھئے background remove ہو چکا ہے simply آپ download پر کلک کیجئے اور یہ جو ہے image download ہو جائے گا جیسے image download ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں پھر سے آپ کیا کیجئے پھر سے آپ Pixel Lab application open کیجئے اور اس کے بعد میں اس image کو select کر کے اس کو delete کر دیجئے میں یہاں سے اس کو delete کر دیتا ہوں اس کا دو پھر سے آپ plus button پر کلک کیجئے from gallery پر کلک کیجئے اور یہاں سے وہ image select کر دیجئے جیسے میں یہ image جو ہے میں select کر لیتا ہوں اور simply میں اس کو ok کر دوں گا تو آپ دیکھئے اس کا background جو ہوا ہڑ چکا ہے ہے نا اب اس کے بعد میں میں text کو کیا کروں گا text کو تھوڑا اور چھوٹا یا پھر تھوڑا اور set میں کر دوں گا تاکہ تھوڑا سا یہ دیکھیں اور یہاں سے میں text کو بگڑھتا ہوں اس کو سرد کیا اور اس کو جو سے اکمہ تافی ہے یہ آگیا تم نیل کیسے بنائے اور اس کو size کو جوا text کو مفرح کر لیتا ہوں افر یہاں سے میں اس کو ثم دوں گا اور اس کے background اس کو چند کرنا اس کو سرد کیا اور یہاں تکل کر کے جو بھی کر دیا وہاں پر دی سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس فوٹو کو چوز کروں میں اس فوٹو کو چوز کروں پھر سے میں کلک کروں گا ٹیکسٹر لگانے کے لیے میں نے کلک کیا اور یہاں سے میں اس کو لے لوں گا کہ اتنا رہنا چاہیے جو دیکھیا بھی ٹیکسٹر میں وہ آنے لگا جو ٹیکسٹ کا کلر ہے کچھ اس طریقے سے نظر آنا لگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پہ جو بھی آپ کو جیسا بھی صحیح لگتا ہے وہ آپ یہاں پہ لے لیجئے اوکی پہ کلک کر دیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں سٹوک لگانا تو سٹوک پہ کلک کر کے اپ یہاں سے سٹوک لگا لیجئے تو ابھی طور سے زیادہ بہتر دیکھ رہا ہے اوکی پہ کلک کر دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ فونٹ جو ہے فونٹ اسٹائل چینج ہو تو سمپلے آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا فونٹ سمپلے آپ فونٹ پہ کلک کر دیجئے اور یہاں پر جو ہے آپ کو جیسا فونٹ اچھا لگتا ہے وہ آپ یہاں پہ چوز کر لیجئے جو بھی فونٹ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ یہاں سب چوز کر سکتے ہیں یہ والا جو تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے اس کو میں تھوڑا بولڈ بھی کر دیتا ہوں میں نے اس کو بولڈ کر دیا یہاں پہ بولڈ کر دیا تھوڑا سا سہی دیکھے گا اوکی پہ کلک کیجئے شیڈو بھی ڈالنا تو آپ شیڈو بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں جیسے یہ تھوڑا سا شیڈو آ گیا تو تھوڑا اور زیادہ اچھا لگنے لگا جیسا بھی شیڈو آپ کو چیئے صریح سے آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے جیسے آپ کا تھامنیل ریڈی ہو جائے تو تھامنیل ریڈی ہونے کے بعد میں آپ کیا کریں گے یہاں پہ سیوڑا آئیکن پہ کلک کیجئے سیو بٹن ہے سیو ایز پروڈیکٹ آپ اس کو ایز پروڈیکٹ بھی سیوڑ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کو چیند کرنا ہو تو آپ اس میں کوئی بھی چیزیں چیندیں کر سکتے ہیں اس کا بائک آپ لے کرکے میں ہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں تھامنیل کیسے بنائے اوکے پہ کلک کر دیجئے تو یہ جو ہے ایز پروڈیکٹ سیوڑا آئیکن پہ کلک کریں گے اور یہاں پر سیوڑا آئیکن پہ کلک کریں گے تو یہ ایز ایمیج جو ہے سیوڑا ہو جائے گا یہاں پہ ایز ایز جو بھی چیزیں اس کو اسی طرح رہنے دیجئے سیمپلی آپ سیوڑا گیلری پہ کلک کیجئے اب اگر آپ آئیں گے گیلری کے اندر میں یعنی فوٹوز جہاں پہ فوٹو اگر آپ دیکھتے ہیں جو آپ کا گیلری ہے وہاں پہ جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا آپ کا تھامنیل جو کی ریڈی ہو چکا ہے ایک دم ایز جی کوالیٹی میں جیسا کوالیٹی آپ کو چاہیے اب اس کو کیسے لگانا ہے اس کے لیے آپ کو میں نیکس روڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں آپ اپنے ویڈیو کے اندر میں ویڈیو کے اوپر میں یہ تھامنیل کیسے آپ انسٹرٹ کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میں شارع کیجئے چینل میں پہلی بار آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے